وہ ڈی ایچ اے اسلام آباد ویلی سے تو کئی وہ فائلز تھی جو تقریباً بارہ لاکھ پاندرہ لاکھ اور اٹھارہ لاکھ روپے میں اس کی ٹرانزیکشن ہو گئی تقریباً یہ بارہ سے چودہ ہزار پلوٹ وہاں سے شفٹ ہوتے ہوئے جس میں سے دو کیٹیگری ہے ویرز السلام علیکم پچھلے تقریباً ایک یا ڈیڑھ سال سے سب سے زیادہ جس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے انویسمنٹ کو لیتے ہوئے ڈی ایچ اے سیڈی کراچی میں وہ ڈی ایچ اے اسلام آباد ویلی سے ڈی ایچ اے سیڈی کراچی میں شفٹ کیے جانے والے پلوٹز ہیں تقریباً ڈیر سال پہلے اس کی بادچت شروع ہوئی دو ہزار آٹھ سے لے کر جب یہ معاملات ہوئے ہیں اور اس کے بعد جب ڈی اے سیڈی کراچی میں اس کو شفٹ کیے اس وقت تک ایک بیچ میں بڑا ہی خاموش پیریڈ تھا اور جیسے ہی اس کو شفٹ کیا اور جس طرح جب لوگوں کو لیٹر ملنا شروع ہوئے اور پتا چلا کہ ڈی اے سیڈی کراچی میں شفٹ ہوئے ہیں پلوٹ اس کے بعد سے لوگوں کی سرچنگ سوشل میڈیا پہ بروکر سے کانورزیشن کرنے میں یہی وقت زیادہ گزرتا تھا چونکہ تقریباً آٹھ یا نو مہینے سے مارکٹ میں کوئی خاطرکہ ورکنگ ایسی نہیں ہے اور مارکٹ میں بہت زیادہ تیزی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن اس طرف مائل ہونے لگا کہ جہاں چھوٹی پروپٹی ہے ڈی اے سیڈی کراچی میں وہاں پر اب انویسٹ کرنا چاہیے اب لوگوں کا جو ذہن گیا جب ویلی شفٹڈ پلوٹ آئے تو ایک بڑی تعداد وہ تھی کہ ابھی جس کو پتا نہیں تھا کہ اس کے اصل کہاں پلوٹ دیے جائیں گے ڈی اے سیڈی کراچی میں دیے جائیں گے ساؤت میں یا نورت میں دیے جائیں گے تو کئی وہ فائلز تھیں کہ جو تقریباً بارہ لاکھ پاندرہ لاکھ اور اٹھارہ لاکھ روپے میں اس کی ٹرانزکشن ہو گئی لیکن یہ اوفیشل ٹرانسفر نہیں تھے کیونکہ ڈی اے چے نے اب اس کو ٹرانسفر نہیں اوپن کیے تھے لیکن کئی وہ ایجنٹ حضرات یا تو شاید اندر کی انفرمیشن ان کے پاس ہوگی یا انہوں نے لک بے چانس کی چکر میں انہوں نے ان الوٹی سے ایگریمنٹ کیا اور اپنے نام پہ وہ جو ہی ٹرانسفر کھلے ایک لمبی بات چلتی گئی اس کو نورت میں دیں گے اس کو ساؤت میں دیں گے پھر یہ بات ہوئی کہ اس کو ڈی اے چی سٹی کراچی نورت میں ہی دیا جا رہا ہے پھر یہ بات ہوئی کہ اس کو سیکٹر فورٹین ڈی میں دیا جائے گا پھر نئی بات یہ آئی کہ سیکٹر تھری سیکس نائن ٹویل اس طرف اس کے پلوٹس کو دیا جائے گا تقریباً یہ بارہ سے چودہ ہزار پلوٹ وہاں سے شفٹ ہوتے ہوئے جس میں سے دو کیٹیگری ہے ون ٹوینڈی فائی سکوائی ڈی آٹ کی یعنی پانچ ملڈا کی اور ٹو ہنڈر سکوائی ڈی آٹ کی تقریباً آٹھ ملڈا کی کئی لوگوں کے فون آتے تھے لیکن اس کو ہم اسی طرح مشورہ دیتے تھے کہ اگر آپ اس کو ہولڈنگ کی طرف لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں کیونکہ جب تک اس کی پروپر لکیشن نہیں آ جاتی تب تک آپ ہولڈ کر سکتے ہیں تو اس کو ہولڈ کرنا زیادہ بہتر ہے جب اس کی بیلٹنگ کی انانسمنٹ ڈی ایچ ایڈی کراچی کی آفیشل پیچ پہ آئی تو کئی لوگوں نے اس کی پرچیزنگ شروع کر دی ایونکہ دس دس پندرہ پندرہ بلڈ بلک کانٹیٹی میں اٹھا لیے گئے اس وقت میں نے ایک ویڈیو بنا کی یہ کہا کہ اگر تو آپ کے اندر سبر و تحمل ہے تو کوشی یہ کریں کہ جب تک اس کی لوکیشن نہیں آ جاتی تب تک اس کو پرچیز نہ کریں تھوڑا سا ویٹ کر لیں کیونکہ مارکٹ میں ابھی کوئی ایسی تیزی نظر نہیں آ رہی کہ آپ اس چکر میں آپ سے پلوڈ کے پرائز نکل جائیں گے اور آپ کو دس دس لاگ رو پر پلوڈ ملے گا لوگوں نے سنا بھی کئی لوگوں نے پرچیز بھی کیا پھر اس کی لوکیشن بتا دی گئی کہ سیکٹر تھری سکس نائن ٹویل کی طرف آ رہا اس کے ایک بیلٹنگ کا ایونٹ بھی ڈی ایچ ایسری کراچی میں کیا گیا پھر اس کے تقریباً بارہ سے پندرہ دن کے بعد اس کا ان اوفیشل جو میپ ہے وہ آیا اور فورن ہی دو دن کے بعد وہ ڈی ایچ ایسری کراچی کے اوفیشل پیج پہ ویب سائٹ پہ بھی میپ شائع کر دیا گیا اب کرتے گئے یہ چیزیں کرتے گئے ہوتی گئی یہ چیز لیکن اس میں سب سے زیادہ فوکس لوگوں کا یہ تھا کہ اچھی لوکیشن ہماری نکلتی ہے نہیں نکلتی تھوڑا ٹائم بات لوگوں نے ویٹ کیا اور یہ جب میپ اوفیشل ظاہر ہو گیا تو اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ میرے یہاں لوکیشن ہے اور یہاں لوکیشن ہے اب بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جو سٹارٹنگ پرائز ہے وہ تقریباً چھبیس لاکھ روپے اور زیادہ سے زیادہ جو پرائز ہے پانچ مرلے کی وہ ہے تینتیس تھرڈی تھری تھرڈی فورڈ لاکھ روپیز تو پرچیزنگ کے لیے حوالے سے آئیڈیا دیں کہ آیا کہ یہاں پر پرچیز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ڈی ایچ ایسی بھی کراچی کی ڈاکیمنٹیشن سب سے زیادہ مضبوط ہے اور وہاں کا ایک ٹائٹل ڈاکیمنٹ ہی آپ کے لیے ایک پروپٹی کے لیے کافی ہوتا ہے نہ یا کبزے کا مسئلہ آتا ہے نہ کوئی اور چیز کا ایشو آتا ہے تو ڈی ایچ ایسی بھی کراچی میں ایک چھوٹی انویسمنٹ لانگ نم کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی سازگار ہے اور لینا بھی چاہیے اور لے سکتے ہیں لیکن کمپیریٹیبلی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سیکٹر فورٹین ڈی کی طرف جایا جائے یا سیکٹر تھری سی ڈی اس طرف جو ونٹوین ڈیوائس کاریل کے پلوٹ ہیں یہاں جایا جائے تو اب یہ سوال ان کا بہت اچھا ہے کمپیریٹیجن کرنے کے لیے تو میں ایک ہی آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں اس وقت فورٹین ڈی کے حوالے سے لوگوں کی اتنی خاص کیوری نہیں ہے جتنا کام وہاں پر ہو رہا ہے سیکٹر تھری میں اور اس طرف اس کی وجہ ہے کہ تمام وہ ایمینٹیز اس طرف قریب ہیں ڈیولپ سیکٹر سیکٹر تھری وہ قریب ہے انٹرچینج قریب آ جاتا ہے لیکن اس کی اگر فیزیکل لوکیشن کی بات کی جائے تو وہ لوکیشن آپ فیزیکل جا کے ضرور دیکھیں کہ اس کا سفیس اس کا لینڈ کس طرح کا ہے میں آپ کو نہیں کہوں گا میں چاہوں گا کہ آپ وہ خود جا کے اس کو وزٹ کریں اگر کمپیریجن کرتے ہیں اور چھوٹی انویسمنٹ بھی ہے تو میری یہ ریکمینڈیشن ہوگی کہ آپ سیکٹر تھری کی طرف فنڈ ٹوئیڈی فائس قریب کا پلوٹ لے کے آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میرا بجٹ تھوڑا اوپر ہے پینتالیس سے پچاس لاکھ روپے کا ہے تو اب آیا کہ میں کیا کروں دو سو گس کا پلوٹ تھوڑا سا پیسے ڈال کے اس طرف لے لوں ویلی شفٹڈ پلوٹ میں یا سیکٹر فورٹین بی کی طرف جاؤں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا سیکٹر فورٹین بی کی طرف جائیں یہ ایک لیمیٹڈ بجٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ ایمانٹ بتا دیا مزید اگر کوئی بات ہوگی تو دیفنیٹی آپ کومنٹ پر لکھیں گے تو میں آپ کو اسی اکورڈنگلی مشورہ دوں گا یہ ایک چھوٹی سی بات تھی ڈی ایچ ایس ایڈی کراچی ویلی شفٹڈ پلوٹ کے حوالے سے مزید کوئی انشاءاللہ بات ہوگی تو ضرور آپ پر اب تک ویڈیو کے ترون انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے اپنا خیال رکھیں